بسم اللہ الرحمن الرحیم سوری بیٹر تھوڑا لیٹ ہو گیا میں ہماری میٹنگ کر لی تھی ساترڈی اس کو نوملی ہمارا میٹنگ ڈے ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا مجھے لیٹ ہو گیا سوائی ٹھنگ آل اکیو کین ہیئر میں سب کو آواز آری ملی سب لوگ مجھے سن سکتے ہیں فائن سکرین سب کو نظر آری ستینہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی فائن چلیں جی سٹارڈ کرتے ہیں دسکشن کہاں تک تھی ہماری اب یہاں شاگے سٹارڈ کریں گے ہم نے چار چیزیں اس میں پڑھیں ہیں ایلوکیشن، اپورشمنٹ، ری اپورشمنٹ این ایبزورپشن چار چیزیں ہم یہاں پر سٹڈی کر چکے ایبزورپشن، اچھے سب سے پہلے میں یہاں ہمیں بات کروں گا ہاں جی ری اپورشمنٹ کے بارے میں تھوڑی سی مجھے دسکشن کرنا تھی ری اپورشمنٹ ری اپورشمنٹ میں ہمارے پاس دو ماتھرز ہوتے ہیں ری اپورشمنٹ میں ہمارے پاس دو ماتھرز ہوتے ہیں میں اس تفل جسٹ دیکھوں پی دی ایف میں اگر میرے پاس بک ہے ری اپورشمنٹ کیسے کرتے ہیں یہ سب سے پہلے ہمارے دسکشن یہاں سے سٹارٹ ہوگی ری اپورشمنٹ ہم کیسے کرتے ہیں ری اپورشمنٹ میں ہمارے پاس دو سرہ کے ماتھرز ہیں ری اپورشمنٹ میں بک سے بھی اور کوششن بینک سے بھی اس کو کلیر کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس دو ماتھرز ایک منٹ بیٹا بیٹھ کر میں یہاں پی بک ڈاؤنلوڈ کر دوں میں آپ کو پھلے آئیڈیا دیتا ہوں آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں لیکنہ سے ہم اس کو لے کے چلنا ہے ری اپورشمنٹ نومنی ہمارے پاس ری اپورشمنٹ کی دو ماتھرز اگر ہمارے پاس نمبر آف سرویس دیپارٹمنٹ کتنے سرویس دیپارٹمنٹ ہیں ہمارے پاس یہ چیک کیا جائیں گے اگر ہمارے پاس نمبر آف سرویس دیپارٹمنٹ دو کی ایکول ہیں تو پھر ہم کوئی ایک میٹھڈ ہی اپلائے کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ری پیٹیڈ ڈیسٹیویشن میٹھڈ ہے ری پیٹیڈ ڈیسٹیویشن میٹھڈ ہم اس کو سول کر رہے ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس نمبر آف سرویس دیپارٹمنٹ دو سے زیادہ ہے تو پھر ہمارے پاس دو ماتھرز ہیں ایک ہم یہاں پہ رپیٹی ڈسٹیبشن ماتھر بھی اپلائے کر سکتے ہیں نمبر دو دوسرا ماتھرہ ہمارے پاس ہم یہاں پہ ایکوئین ماتھر بھی اپلائے کر سکتے ہیں دو ماتھرز ہمارے پاس ہوتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہم یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں ایک نہیں ہے زہرہ بلانا دونوں میں اب ڈیفرنس کیا ہے یہ بھی چیز میں یہاں پہ کلیر کر رہتا ہوں دونوں میں ڈیفرنس کتا ہے ہمارے پاس ڈیفرنس انہاب یہ ہے اس کے اندر ریپیٹڈ ڈسٹریبیشن میکنس میں ہم ریپیٹ کرتے جائیں گے بار بار یعنی ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے فل ڈیٹیل میں جائیں گے اور ڈیٹیل میں جا کے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہمارے پاس یہ کس کس طرح سے dailys ہم اس کو divide کریں گے cost کو production cost انیس میں بھی چلائیں گے اس کو ہم service cost انیس میں بھی چلا رہے ہوں گے ڈیٹیل میں ہم جائیں گے اور ڈیٹیل میں جا کے اس کو divide کرتے جا رہے ہوں گے جو ہمارے پاس ایکوین ماکھاڑا ہے اس میں ہم ایکوین بنائیں گے ہم ایکوین کی lime کی طرف find کریں گے service cost انیس کی cost کتنی ہیں اور اس ایکوین کے طور ہم costs کو divide کر رہے ہوں گے اور re-apportionment ہم کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں میں تھوڑا کلیر کر دوں آپ کو لائک بیٹا میرے پاس ایک یہ مینفیکچرنگ ہے اسمبلی ہے فنشنگ ہے سٹور ہے مینٹرنس ہے یہ میرے پاس پانچ چپار دیس ہے ہاں بیٹا بھی میں ریپیٹ کرتا ہوں ساری کوششن بھی اپلیمنٹ کرتے ہیں سوال پر جب ہم اس کو اپنی اپلیمنٹ کریں گے تو یہ آپ کو بھی کلیر ہو جائے گا سوال کے پر ہم اس کو اپلیمنٹ کریں گے تو یہ کلیر ہوگا ہم نے بات کی تھی ریپیٹیڈ ڈسٹیویشن میٹھلی کے پر وہ ریپیٹیڈ ڈسٹیویشن میٹھل کیا ہے اس کے پر ہم نے ذرا بات کی تھی ہم نے ریپیٹیڈ ڈسٹیویشن میٹھل میں یہ بات کی تھی کہ جتنے بھی ہمارے پر سرویس کارس ہندس ہوتے ہیں اس کی کارس کو ہم پرڈکشن میں بھی چارج کرتے ہیں اور اس کو ہم سرویس میں بھی چارج کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس اگر یہاں پہ کوئی کسٹ ہے سپوز یہ 50,000 کی کسٹ ہے تو ہم اس service cost centers یہ ہمارا service cost centers یہ دونوں میرے service cost centers ہیں تو service cost centers کی cost پہ یہاں سے میں 50,000 میں یہاں سے بیٹا ختم کر دوں گا 50,000 کو میں یہاں سے ختم کر کے اس کا کچھ پارٹ لائک میں ان production cost centers میں بھی چارج کر رہا ہوں گا اور اس کا کچھ پارٹ میں یہاں دوسرے service cost centers میں بھی چارج کر رہا ہوں گا یا مجھے بک چاہیے بک یا سٹیڈی question bank چاہیے ابھی میں ایک مند میں بک ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اس میں سے آپ کی example بنی ہوں گی وہ کروا جاتے ہیں یہ question bank ہو جائے جاتے ہیں یا بک بک کرتا ہے بک سے ہمیں زلدی سو جائے گا میں بک سے آپ کی study text ایک example بیٹا شو کروا جاتا ہوں اور اس میں solution بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا بڑا آسانی ہم اس کو بھی کر لیتے ہیں chapter number 3 یہ میلے پاس نیچے study text ہے یہ اس کو کھولو اس کا chapter number 3 ہوگا یہ کھولا بھئی یہ بک کھولی ہوئی ٹھیک ہے چلا دے اس کو یہ chapter number 3 ہوگا کہاں آئے گا آگے جاگے آئے گا کمی پسی page پہ آئی جائے گا چلا دے چلا دے اس کو کٹانرڈ ہوگی یہاں دیکھو پہ چلا دے پیش دے پیش دے پیش دے پیش دے پیش دے پہ چلا دے پیش ریدیا جائے گا دس پیج آگے جانا ہے دس پندرہ پیج آگے ترجہ چپٹر مرک 3 بھی جانا ہے مجھے اور ٹھیک ہے چلیں وہ میں کر دوں گا تم آگے آگے چل دو بس چپٹر نمبر 3 آگے آگے کیا ترجہ یہاں سے آگے مجھے چل دو بس چھئی مطلب کیسے کہ ہاں ہاں میں سمیں رہا ہوں لیکن ہاں 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 میں سمیں رہا ہوں لیکن ہوں ہاں ٹھیک ہے ہاں ہاں لیکن ہم اگزامپل پہ ایک آجاتے ہیں جس میں یہ اپوشمنٹ ری پوشمنٹ چل رہی ہوگی ہم اس کے کارڈنگیس کو چلا رہیتے ہیں میں ایک اگزامپل پہ ابھی آتا ہوں بیٹا ہاں اور یہ ساری اس دن میں وہاں پہ اپلائی کروائی کرتا ہوں ہاں 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 ٹھیک ہے ہاں 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 ہمارے پاس دیکھیں یہ مشیننگ میں کتنی cost آ رہی ہے 25000 سمبلی میں آ رہی ہے repairs quality اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس یہ دو service cost centers اس کی cost کو ہم نے charge کرنا ہے production cost centers میں تو production cost centers میں ہم نے کیسے charge کرنا ہے تو production cost centers میں ہم نے کیسے transfer کرنا ہے اس کو یہ 70,000 کے بارے میں اب clear کیا ہوا آپ کو کہ 70,000 سے کچھ پارٹ لائک 30% یہاں جائے گا 10% یہاں جائے گا اور 30% یہاں جائے گا کہ ہمارے پاس یہ service cost centers کی کچھ costs ہم production cost centers میں transfer کریں گے اور کچھ ہم service cost centers میں transfer کر رہے ہیں اسی طرح جو costs ہمارے پاس quality پہ یہاں پہ costs آ جائے گی اس costs اور کچھ پارٹ لائک 20% یہاں جائے گا باقی ہم production cost centers میں transfer کر رہے ہوں گے اب ہم نے کیا کہنا ہے this is a repeated distribution method repeated distribution method میں کیا ہوگا ہم بار 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 اس کو repeat کرتے جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا question کے اندر یہ repeat کیسے ہو رہا ہے like یہ 70,000 یہاں سے 70 میں نے minus کر دیا بیٹا پورے کے پورے 70 minus ہو گیا یہ 7,000 7,000 میں سے میں نے 7 سے 7,000 minus کر دیا ہے اس 7,000 کا کچھ پارٹ یہاں transfer ہو گیا بیٹا کچھ پارٹ یہاں transfer ہو گیا اور کچھ دوسرے service cost centers میں بھی transfer ہو گیا ہے 2100 اب دوسرے service cost centers میں کتنی value ہوگی میرے پاس 8,000 ایک value بیٹا 8,000 آ رہا ہے plus 2100 بھی آ رہا ہے تو total کتنا آ رہا ہے میرے پاس 10,100 آ رہا ہے this 10,100 میرے پاس total ہے یہ میرے پاس service cost center میں آ رہا ہے 10,100 اب اس کا کچھ پارٹ ہم نے کیا کر رہا ہے اب اسی طرح سے کچھ ہم نے باقی production cost centers میں transfer کرنا ہے کچھ پھر service cost center میں آ گیا ہمارے پاس service cost center میں پھر آ گیا 2,0,2,0 اب یہ 2,0,2,0 کو پھر میں نے یہاں سے minus کیا اور دوبارہ سے میں نے اس کو کچھ production cost center میں like وہی 60,10% اور پھر 30% میں نے یہاں پہ service cost center میں transfer کر دیا ہوں اب service cost center میں ہمارے پاس پھر value آ گئی ہے 6,0,6 پھر اس کو 6,0,6 یہاں سے میں نے minus کیا اور اس کا کچھ پارٹ میں نے باقی production cost center میں transfer کیا اور کچھ service cost center میں بھی transfer کیا پھر service میں cost آ گئی ہے تو service میں میں نے پھر یہ 121 minus کیا بیٹا پھر اس کو تو یہ this is what this is repeated distribution method this is repeated distribution method میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ اس کو repeat کرتا جا رہا ہوں بار بار repeat کرتا جا رہا ہوں ultimately یہ وہاں سے میرے پاس کیا آگئے یہاں پہ یہاں پہ یہ 7 کی value آگئے میں نے 7 کو ختم کیا یہاں پہ 2 آگئے میں نے 2 کو ختم کیا بہت minor zero point something میں چلا گیا تو میں نے پھر اس کی working performance سے نہیں کی تو یہ this is what this is repeat 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 again this is repeated distribution method کہ ہم بار 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 repeat کرتا جائیں گے یہ جتنے ہی ہمارے service cost center اس کی cost کو اٹھا کے ہم نے production میں charge کرنا ہے اور اس کو بار بار ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم repeat کرتے جا رہے ہی ہوں کیا اس کو یہاں سے minus کر کے completely ہم نے اس کو production cost center میں transfer کرنا ہے یعنی ایک service cost center کی cost کچھ پارٹ اس کا دوسرے service cost center میں آ جاتا ہے ہم وہاں سے دوسرے service cost center سے ہم minus کرتے ہیں تو پھر اسی طرح سے پہلے service cost کچھ cause آ جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کریں بار 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 ہم اس کو repeat کرتے جا رہے ہوتے ہیں this is repeat again repeat again repeat again تو یہ cost ہمارے پاس apportion ہو رہی ہوتی ہے بار بار اس کو ہم divide کرتے ہیں this is one method اگر ہمارے پاس دو service cost centers ہیں تو ان دو service cost centers کی cost کو ہم production میں بھی charge کریں گے اور ہم service cost centers میں بھی ہم اس کو charge کرتے جا رہے ہوں گے Is it clear? Is it done? یہاں تک کوئی issue یہاں تک کوئی مسئلہ یہ کونسپ ہے clear ہے سب کو یہاں تک done ہے اس میں کوئی سوال repeated distribution method میں کوئی سوال بیٹا ہم خود بھی سوال کرتے ہیں تو یہی کونسپ بھی ہمیں کرنا بڑھنا تھا تو یہاں ساکھ clear ہو گیا اچھا اب repeated distribution method clear ہو گیا اب آگے چلتے ہیں اگر equation method ہوتا تو اگر ہمیں equation method apply کرنا تو وہ equation method کیسے apply ہوتا ہے تو یہاں پہ ہی ہم دیکھیں گے ہمارے پاس equation method بڑھا چل رہا ہوگا equation method میں میں کیا کروں گا just ایک مند میں ٹھیک ہے equation method this is this is yes this is یہ equation method یہاں پہ apply کریں گے یہی example ہے اور اس کو پر ہم کیا کریں گے equation method apply کریں گے یہاں پہ equation method کیسے apply ہوتا ہے یہ سوال ہے equation method کو ہم کیسے apply کریں گے کیسے ٹویٹ کریں گے کیسے یہاں پہ یہ apply ہو رہا ہوگا تو equation method کے اندر ہم کیا کرتے ہیں equation بناتے ہیں vs cost setters equation method کیسے بنتی ہے ہمارے پاس just like ہم یہاں بھی کیا کریں گے یہ یا ہمارے پاس 2 service cost centers اس سوال میں میری پاس 2 service cost centers 1 repair ہے فٹا میرے پاس 2 service cost centers 1 repair ہے آپ 1 service cost centers ہے میں 2 service cost centersoj 1 service cost centers میرے پاس 2 service cost centers تو میرد پاس کیونکہ دو سینس کاؤس سینس تھے ہیں تو دو سینس کاؤس سینس تھے کاؤس ہم کیا کریں گے ہم باقی جو dear departments اس میں ہم transfer کر رہے ہیں یہ کیسے transfer کر رہے ہیں یہ اب mention کیا ہے کہ ہم نے بتا ben dusk 7000 کی قاوس یہ بھی transfer کرنی ہے باقیوں کے اندر یہ transfer تو کرنی ہی کرنا ہم نے اب اس کی کچھ کیسے koos ہم نے quality میں بھی transfer کرنی ہیں quality والے نے کچھ کاؤس باقی production canter میں transfer کرنی ہے اور repair میں بھی کرنی ہے یعنی اس کا مطلب ہے اگر اس کو نام دے دیں ایکس دپارمنٹ ہے اور قولیٹی کنٹرول کیا ہے یہ وائی دپارمنٹ اگر میں اس کو یوں مینچن کرتا ہوں تو اس میں ہم کیا کہیں گے ہم یہاں پہ ایکویجن بنا سکتے ہیں ہم بڑا آسانی سے ایک ایکویجن بنا سکتے ہیں کہ ایکس جو دپارمنٹ ہے یعنی ایکس دپارمنٹ کی ٹوڈل کاؤس کیا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایکس دپارمنٹ کی جو ٹوڈل کاؤس ہے ایکس is equal to میں کہہ سکتا ہوں کہ ایکس کی جو کاؤس ہے میرے پاس وہ کسنا سے کاؤس ہے سیون تھالن پلس ٹوڈلی پرسن آس قولیٹی کنٹرول آپ یہ مینچن دیکھ سکتے ہیں ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایکس کی کاؤس کیا ہوگی ایکس is equal to ایکس کی جو کاؤس ہے میرے پاس ایکس کیا ہوگی پلس ٹوڈی پرسنٹ آف دہ قولیٹی کنٹرول ٹوڈی پرسنٹ آف دہ قولیٹی کنٹرول آئے گا ہمارے پاس تو ایکس کی پوری کاؤس کیا ہوگی ہمارے پاس جنگی اس کی ایکس دپارمنٹ کی کاؤس پلس ٹوڈی پرسنٹ آف دہ سیکنڈ دپارمنٹ اسی طرح سے same like that ہم ایکویزن کے اندر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو Y ہمارے پاس ہے Y دپارمنٹ کی کاؤس کیا ہوگی تو میں اس کے لئے ایکویزن یوں بنا سکتا ہوں Y دپارمنٹ کے لئے تو میں کہہ سکتا ہوں اگر میں یہاں بناتا ہوں تو Y is equal to اس میں کیا ہوگا 8000 تو پورا آئے گا پلس اب اس میں کیا آرہا 30% آف دہ ایکس آرہا ہے 30% آف دہ ایکس دپارمنٹ کیوں جی X is equal to 7000 پلس 20% آف دہ وائ اور Y is equal to 8000 پلس 30% آف دہ ایکس کوئی یہ ایکویزن آپ کو سمجھ آتے ہیں ان میں کیوں مسئلہ میں نے کیا مینچن کیا ہے X is equal to 7000 7000 تو آنے ہی آنا ہے پلس 20% آف Y اسی طرح سے میں نے کہا Y is equal to 8000 8000 تو آنے ہی آنے ہے پلس 30% آف X کیوں جی یہاں تک بات کوئی مسئلہ یہاں تک یہاں تک لے رہے دو ایکویزن میرے پاس آگی ہیں میرا خیال ہے میرا پرسنل بلیو یہ ہے کہ ملی یہی بھی چھوڑ جانا ہے یہ لائک کیوں کیونکہ X اور Y دو کیجن میں نے آپ کے سامنے بنا دیا آپ نے X کو فائنڈ کرنا اور Y کو فائنڈ کرنا یہ QM کے اندر قوانٹیٹیٹیو میتھلز کے اندر آپ نے اپنے موڈ ایک اندر پڑھا ہوا یہ آگی میں نے بھی جیس بڑھی ہوئی کہ ہمارے پاس X اور Y دو کیجن اگر بن گئی ہیں تو اب میں کیا کروں گا میں دوسری X میرے پر دو کیجن ہے X فائنڈ کرنا اور Y فائنڈ کرنا تو ان دونے کیجن کو use کرتے ہوئے میں X فائنڈ کر لوں گا X کی ویو پڑھ کر کے Y بھی نکل آئے گا یہاں بھی کیونکہ سب لگ صحاب کر سکتے ہیں یہ بات is it clear بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں آپ نے کیونکہ میں بڑی پریکٹس کی ہوگی اچھی خاصی پریکٹس کرے جاتے ہیں X و Y کی ویو پہلیو فائنڈ کرنے گی چلی ہم اس میں کیونکہ سلیشن دیکھ گئے گیا آپ کو وہاں سے بھی clear ہو جائے گا تو کیا ہم نے پاس ایک پیشن بنانی ہے ایک پیشن کے بعد سا کام کوئی مس کرانے تو X is equal to 7000 plus 20 0.2 Y یہ value میرے پاس آج ہے اور Y is equal to 8000 plus 0.3 0 into X تو یہ ہم نے ایک کیونکہ بنا لی بیٹھا اب جب ایک کیونکہ بن گی ہمارے پاس تو ہم فائنڈ کر لیں گی تو کیونکہ کیسے سال کر میں نے کوئی ایک یعنی یا تو میں X اس میں اب کیا کروں اب میں کیا کرتا ہوں کسی ایک سائٹ پہ لے آتا ہوں یعنی کہ X میں دونوں ایک سائٹ پہ لے آتا ہوں اور Y میں دونوں سائٹ پہ ایک لے آتا ہوں اب یا تو میں X X کو cancel کروا دوں یا Y کو میں cancel کروا دوں تو کیسے cancel کروائیں گے ہم اس میں تھوڑا میں اس پہ clear کر دوں ایک منہ دے گا اب میں اس کو کرتا ہوں گا اچھا 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 اب یہاں اس کو دیکھنے step 2 میں دیکھنے پیٹا step 2 میں آپ کو mention کیا x is equal to 7000 plus 20% of y اور plus 20% of y میں ایک رف لے ہے انہیں ایک سو بائٹ دونوں میں ایک رف لے ہے انہیں دونوں کو میں نے ایک رف لے too much distortion ابھی میری آواز clear ہو رہی ہے سب کو is it clear ہنج بیٹا ہے ہنج بیٹا اب آب 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 کیلے رہے ہے سب کو آب clear رہے ہیں now it is clear چلے اب دیکھتے ہیں اس کو یہ x اور y میں نے دونوں کمپوننٹ ایک سائی پہ کر لیا یہاں پہ یہاں پہ plus twenty percent of y تھا میں plus twenty percent کے ایک سائی پہ کر لیا یہاں پہ 0.25 میں ایک سائٹ پہ لے ہوں یہاں پہ 0.25 میں ایک سائٹ پہ لے ہوں اور یہ اسی طرح بہلے تھا 30% پلس 30% ایک تھا وہ پلس 30% ادھر آگیا ہمارے پاس دونوں کمپنئے ایک سائٹ پہ آگئے ہیں تو اب کیا کریں گے کسی ایک ایک ہم نے اس کو بالنس کرنا ہے یا تو ہم yy کو کینسل کر دیں یا ایک سیکسل کر دیں میں کیا کرتا ہوں yy کو کینسل کر دیتا ہوں یہاں کیا آنا چاہی یہ 0.2 ہے 0.2 کو میں نے 1 کرنا ہے 0.2 کو ملٹیپلائے میں 5 کر دیتا ہوں تو میں ایکوئین ہمارے پاس ایکوئین نمبر 1 ہے جس کو ملٹیپلائے کرتے ہوں 5 کے ساتھ تو 5 سے ملٹیپلائے کریں گے تو کیا آئے گا یہاں آجے گا 5x مائنس یہ 1 آجے گا اور یہ اس کو بھی 5 سے ملٹیپلائے کریں گے 7000 کو 35000 آجے گا 5 سے ملٹیپلائے کر دیں گے yy کیا آجے گا اب xx کو اب ہم کیا کر رہے ہیں ایکوئین جو ہمارے پاس اس ایکوئین کو پہلی ایکوئین کو دوسری ایکوئین میں سے مائنس کر رہی ہیں ہم یہاں پر تو ٹھیک ہے اس کو نیٹ آف کروا لیا ہم نے یا ایڈ کر لیں جس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں ایکوئین کم نے بیلنس کر لیا اب ایکوئین دون ایکوئین کم نے ایڈ کیا ہے ایڈ کیا ہے yy cancel ہو گئے جناب ہمارے پاس تو ٹھیک ہے 5x ہے یہ 0.3x یہ نیگیڈیو ہے یہ پلس ہے یہ 0.4.7x is equal to یہ ہمارے پاس 43,000 آگیا جناب یہ کیا نہ لی ہے اب x کدھو لینے چاہے ہیں اس کو جالتے دیوائیڈ کر دیں دیوائیڈ کریں ہمارے پاس x is equal to 9149 یہ آپ کے پاس value آگئی جناب 9149 آپ کے پاس value آگئی جناب تو ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس 9149 یہ x is equal to 9149 ہے اس کو یہاں پہ آپ پھٹے کر دیں x کی جگہ پہ تو automatically you will get the y تو y میرے پاس آگیا ہے تو یہ دو باتیں clear ہوگی میرے پاس x کیا ہے میرے پاس y کیا ہے x کی value میں نے یہ find کر لیا ہے y کی value میں نے یہ value find کر لیا ہے x اور y میں نے find کر لیا ہے اب اس کو simple آپ apposition کر دیں گے جسا ہم نے اس کو apposition کرنا تھا تو ہمیں پتا تھا کہ کیسے کیسے apposition کرنا تھا ہم نے باقی دونوں department پر یہ apposition کرنا تھا تو کیسے apposition ہوگا یہ ہمارے پاس اس کو apposition کرنے کے لئے بیٹا simply یہ x اور y کی cost کس طرح سے ہوگی اس کا x کا یہ ہے میرے پاس x کی cost بیٹا 60% کہا جائے گا 10% کہا جائے گا دوسرے والے assembly کے اسی طرح سے y کی cost ہے میرے پاس y کی cost کو بھی میں کیا کروں 30% میرے پاس پرے department جائے گا 50% دوسرے پہ جائے گا اس طرح سے میں نے cost کو کیا کر دیا ہے divide کر دیا بار 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 repeat نہیں کرنا پڑے گا simple میں نے equations بنائی ہیں یہاں پہ equations کون کون سی ہیں equations کو لے کے میں نے پہلے equation بنائی ہیں x is equal to اس کی cost plus 10, 20, 30 جو بھی percentage ہو تو second department یہ نہیں جسے y کا نام دیا ہے y is equal to یہ cost plus جو بھی percentage of 10, 20, 30 وہ of x ہے دو equation بنا لی ہیں equation بنا کے x اور y کو ایک side پہ لے گئے ہوں میں x اور y کے side پہ جا کے میں نے x یا y کو cancel کر کے کوئی ایک نکال میں تو میں نے equal کرنے کے لئے equation 1 کو ان دونوں کو میں نے add کر لیا add کیا جو میرے پاس y y وہ cancel ہو گیا x کی value آگی میرے پاس اب x کو جب میں نے find کر لیا equation میں x put کر کے y کی value یہاں پہ calculate کر لیا x اور y دونوں components کی value میرے پاس یہاں پہ آگے x اور y جب دونوں components میرے پاس آ جائیں گے then we can solve کوئی issue یہاں تک کوئی problem یہاں تک it is easy till now fine تو یہی concept ہے بیٹا یہ ہمارے پاس repeated distribution method وہ بھی clear ہو گیا اور دوسرا method ہم نے یہاں بھی study کیا equation method میں ہم کیا کرتے ہیں equation بناتے ہیں اور equation بنا کے easily ہم ان equations کو اپس میں adjust کر رہے ہوتے ہیں is it done تو یہ ہم نے بڑا easily اس کو یہاں پہ کیا کیا شیئر کروا دی واپس میں divide کروا کے ہم اس کو شیئر کروا دی یہ practice سوال ہے آپ کے ساتھ میں یہ this is یہ practice سوال ہے اس کو quickly read out کریں اور اس کا مجھے بتائیں کیسے چاہیں کے لئے کیا مسئلہ ہے چاہیں بتائیں ہمیں مسئلہ بتائیں اس سوال میں مسئلہ ہے کہتے apportion the cost of the service departments using that simultaneous equation matrix simultaneous equation matrix کو اپنے portion کرنا ہے service cost department x میں مسئلہ ہے yes صحیح mention نہیں کیا اس اوپر لکھنا تھی a b c x y اور پھر اس مینشن نہیں کیا چلیں میں آپ کو mention کر دیتا ہوں آپ نے مجھے بنا کے دکھانے میں کہتا ہوں یہ y department ہے اور اس میں یہ x department رہا x کا میں کہہ رہا ہوں 10% یہاں جائے گا 30% یہاں جائے گا اور 30% یہاں جائے گا اور میرے پاس کیا ہوگا 30% یہاں جائے گا اب یہ x نہیں یہ کیا یہ y ہے یہ x ہے کیونکہ وہ position x کے ہوئی بھی this department is x یہ x ہے and this department is y یہ y کی مجھے x کی cost ہے یہ y کی cost مجھے equine بنا کے دکھا دیں جلد اوپر آپ کے ساتھ پاس value دیں بھی ہے یہ value دیں نہیں آپ کا x c cost parity اور u y k cost parity دو equine بس بنا کے دکھاتے مجھے جسٹ ڈسٹ 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 وہ سمپل مجھے آپ نے بیٹے کام کرنا x کی value نکال جلدی درہ دونے green کو equal کریں کسی multiply کریں کیسے multiply کریں جلدی درہ multiply کریں x کو مجھے x کی well نکال نہیں x اور y یعنی x کی نکال y کی نکال x جلدی سے جلدی کھا دی what is x اللہ اللہ ہری ایک بچہ نے نکال یہاں پہ میرے پاس x 45 39 سب لوگ verify کریں یہی آرہا جلدی equal کو balance کرنے کی کسی multiply کی آپ نہیں آج x سب لوگ verify کریں یہی rx 45 39 نہیں ہے is it clear اچھ اس کے میں نے بیٹر سسٹم ہمارا بہت بیزی ہے میں نے بڑی مشکل سے time class رکھوائی تھی اور اس میں بھی میں تھوڑا time کا issue آگیا اب یہ ہے کہ کسی بھی time بھی ہماری class disconnect ہو سکتی ہے کیونکہ یہ rapidly نیا session شروع ہو رہا ہوتا تو پھر پھر سسٹم بس مجھے بتا دیں x کی value کیسی آئی ہے یہ مجھے clear کر دنیا دی دی ایک بچن نکال x is 19 000 باقی صاحب چیک کریں جلدی اس کو چیک کریں آپ یہ یاری value مجھے ملٹیپلائی کسے کیا آپ نے دونوں equines کو balance کرنے کے لئے کس سے multiply کریں آپ دو سے multiply کریں اچھا دو سے multiply کریں سب لوگ دیکھیں دو سے multiply کر کے x کی value کیا آتی پھر ہری ہری سب لوگ دیکھیں x کی value ہری اب سب لوگ reply کرنے مجھے حریب حریب کیا بلی آرہی ہمارے پاس ہری 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 اس کو multiply کریں بیٹا بیٹا مجھے 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 ہری 30% x ٹھیک ہے اب اس کو multiply کریں balance کروانے کے لیے x 40% y ڈی y 20% y ڈی 20% x ڈی 20% ڈی ڈی تین سے مٹیپلائی کیا ہے تین سے مٹیپلائی کریں تو پھر کیا آتا ہے جلد دیکھیں کسی ایک کو بالنس کرنے یا آپ پہ اٹیپنڈ کرتا در سیکنڈ ایکوزن کو مٹیپلائی کرنے وہ بھی ٹھیک ہے وائی کو الیمینیٹ کرنے آپ یہ بھی ٹھیک ہے کسی ایک کو کسی ایک کو آپ نے الیمینیٹ کرنا ہے x cancel ہو جائے یا y cancel ہو جائے لیٰذا یہ آپ کا پریکٹس کسٹن ہے اس کو آپ سب اچھے طرح سے solve کر کے لائیں گے اس کے علاوہ میں ایک اور آپ کو پریکٹس کسٹن دے رہا ہوں وہ آپ نے اپنے کوششن بینک سے دیکھنا ہے بیٹا ایک اور آپ کو پریکٹس کسٹن دے رہا ہوں you should try same exactly اسی style کا ہی کوششن ہوگا آپ کے کوششن بینک میں ہوگا ایک پریکٹس کسٹن وہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے all of you should try تو وہ ایک سوال آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے کوششن بینک میں ہوگا ہے یہ سوال that is ایک تو آپ نے کیا کرنا ہے ہینڈ بک سے سوال solve کرنا ہے آپ اس کوششن دے رہا ہوں سب تو try کریں گے ایک تو ہینڈ بک سے آپ نے سوال solve کرنا ہے ہماری ہینڈ بک اگر آپ کے پاس ہے c1 اور c3 یہ دو کوششن آپ نے دیکھ رہے ہیں question bank یہ جو main سب سے question bank سے 3.3 یہ آپ نے try کرنا ہے ہینڈ بک سے c1 c3 ہینڈ بک سے اور question bank سے 3.3 اس میں بھی یہی چیزیں ہوں گے question bank سے 3.3 it's most important یہ آپ try کریں گے automatically پھر یہ سائج نہیں آپ کی کبر ہو جائیں گے تو ہینڈ بک سے آپ نے question bank سے 3.3 آپ نے یہ ضرور try کرنا ہے so آج کے لیے یہ کافی ہے انشاءاللہ so we will meet on the monday so monday سے انشاءاللہ پھر اس کو further continue کریں گے so question bank سے آپ نے 3.3 جب آپ try کریں گے then i think you can understand easily آپ بہت آسانی سے اس کو manage کریں گے آپ کو سمجھا جائے کی چیزیں گے so for today this is sufficient so for today this is بٹے تھوڑا سا میں ہیتنے آز کروا سا تو ہماری class بھی start اس لئے میں یہاں پھر اس کو wind up کر رہا ہوں انشاءاللہ we will continue on monday so thank you very much بٹے تھے thank you very much موسیقی 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 موسیقا موسیقا